اللہم صلی اللہibe مبارک کے لیے سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دئیس اگست دوavaşار چوبیس اڈیالا جیل ایک اور جمعہ ایک اور ہفتہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور قوم کا لیڈر امت کا لیڈر جیل میں ہے یہ ایک سال جو جیل میں عمران خان صاحب کا ضائع کیا گیا یہ ایک شخص کا ایک سال نہیں یہ پچیس کروڑ کا ایک سال ضائع ہوا ہے یہ پچیس کروڑ سال کا نقصان ہو رہا ہے اس ملک کو جواب ایک لیڈر کو چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو جب ایک سیاسی لیڈر کو آپ سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہیں آپ ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں جو اس لیڈر کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ لیڈر کیا کرتا ہے لیڈر امید دیتا ہے لیڈر ہاپ دیتا ہے لیڈر لوگوں کو اللہ پہ اللہ پہ یقین کرنے کا دلاسہ دیتا ہے اور ایک امید دیتا ہے ایک بہتر مستقبل کی آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی انہوں نے بڑے بھاری دل سے کل بڑے بھاری دل سے کل جلسہ مؤخر کیا ہے ختم نہیں کیا اور آج ان کے ساتھ کافی دو تین گھنٹے بیٹھ کے تفصیلی گفتگو مختلف امور پہ ہماری جو بکلاہ قیادت ہے یا میں وہاں تھا ہم سب نے گفتگو کی خان صاحب نے بہت سی چیزوں پہ ظاہر خیال کیا اور یہ کہا کہ بڑے بھاری دل سے کل انہوں نے مؤخر کیا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کوئی تصادم ہو کیونکہ مذہبی جماعتیں آئی ہوئی تھی ختم نبوت کا ایشو عمران خان صاحب نے خود کہا کہ ہمارے دل کے بڑے قریب ہیں اور انہوں نے خود یہ کہا کہ میں امریکہ جا کے اس ایشو پہ ہم نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لڑی ہے تو کل جب سپریم کورٹ میں اتنا اہم کیس تھا اور جس میں طریق انصاف کی طرف سے نمائندگی بھی تھی قومی اسمیلی کے فلور پہ طریق انصاف کی طرف سے میں نے پھر ہمارے ایل آئے سابزادہ حمد رضا صاحب نے اور پھر سپریم کورٹ میں ہمارے وکیل جناب سردار لطیف خوصہ صاحب نے ہم سب کا اس میں رول ہے جمعہ علماء اسلام کے مولانا فضلوان صاحب آئے ہوئے تھے اس پر ٹی ایل پی کے ہمارے بھائی آئے ہوئے تھے اور عالمی ختم نبوت کی تنظیم کے ہمارے علماء کرام آئے ہوئے تھے جید علماء بہت سے ہمارے رفقہ کار اور اس کام میں تو پوری قوم ساتھ ہے ایک تو یہ ایک بہت اہم ایشو تھا کہ جس کی وجہ سے امران خان صاحب نے کل یہ فیصلہ کیا اور دوسرا چونکہ آخری وقت میں پھر حکومت نے کپرا کے این او سی ختم کی ہے تو خان صاحب نہیں چاہ رہے تھے کہ تصادم ہو اس وجہ سے لیڈرشپ نے کل یہ پیغام دیا جو ہمیں بھی نہیں پتا تھا ہم سب کیلئے شاکنگ تھا اس وقت لیکن جب تفصیلات کا علم ہوا رات کوکور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد اس بات کا احساس ہوا کہ امران خان صاحب نے ایک سیاستدان نہیں ایک لیڈر کے طور پر کل فیصلہ کیا ہے اگر وہ صرف ایک سیاستدان ہوتے تو کل اپنا جلسہ کبھی موخر نہ کرتے کیونکہ پورے ملک سے موبلائزیشن تھی پورا خیبر پختون خواہ روڑوں پہ تھا اور بڑے عرصہ بعد پنجاب پورا نکل رہا تھا اپر پنجاب سنٹرل پنجاب آپ کا ساؤت پنجاب اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں سے بہت سے لوگ رات کو اسلام آباد دو راتیں پہلے آ چکے تھے تو بہت بڑی موبلائزیشن تھی لیکن وہ ایک سیاستدان نہیں ہے جس کے نام عمران خان ہے وہ ایک لیڈر ہے اور اس وجہ سے اس نے اپنے کارکن جو اس کو اپنے بچوں سے زیادہ شاید عزیز ہیں یہ میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں کہ اپنے کارکنوں سے شاید قاسم سلمان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے ان کو کل ایک موقع اس حکومت کو اس تمام ریاست کو ایک اور دیا ہے کہ ہوش کے نہ خون لیں ایک سیاسی جماعت ایک جلسہ کر رہی ہے جلسہ ہو جائے گا پرومن طور پر منتشر ہو جائے گا تو اس ایک جلسے کو اتنا ہوا کیوں بنایا ہے ہاں البتہ ایک بات آج عمران خان صاحب نے کلیر کی ہے کہ جو آٹھ ستمبر کا ہمارا جلسہ ہے اور جس پہ انتظامیہ نے پہلے سے انو سی بھی ایشو کیا ہے اور یقین دلایا ہے کہ آپ کل والا جلسہ جو بائیس اگس کا تھا اس کو آپ موخر کریں تو آٹھ ستمبر کو آپ کو سیکیورٹی بھی دیں گے آپ کو جگہ بھی مناسب دیں گے اس پہ کوئی پس اپیش نہیں ہے خان صاحب نے آج کلیر کیا ہے میں بھی وہاں موجود تھا اور بھی جو بکلہ قیادت ہے وہاں موجود تھی خان صاحب نے کہا ہے کہ آٹھ کو انشاءاللہ ستمبر کو ہم نے اپنا جلسہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری قوم کو عمران خان صاحب کی قول ہے کہ آپ نے آٹھ ستمبر کا اسلامباد کا جلسہ کرنا ہے اور ایک بات آخری اور کیونکہ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا علیمہ باجی بیچھے کھڑی انہیں بھی کوئی بات کرنی ہوگی خان صاحب نے ایسی ایک بات کی ہے کہ انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے خان صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے اب تک ایک سال میں خان صاحب نے کہا کہ میں نے اب تک اس پچھلے ایک سال میں میں نے البتہ ان سے پوچھا کہ خان صاحب زندگی میں آپ نے یہ پہلی بار بہت طویل عرصہ اکیلے گزارا ہے آپ تو ہمیشہ عوام میں لوگوں میں رہے ہیں بہت کچھ سوچنے کا موقع ملا ہوگا انہیں کہا میں نے چار بار قرآن اس کو تفسیر کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے بہت سمجھ کے پڑھا ہے بہت سی چیزوں پر سوچا ہے تو خان صاحب نے پھر خود سے یہ کہا کہ میں نے ایک سال ہو گیا ہے میں نے اپنے وہ کلاس سے یہ نہیں پوچھا کہ میں کب نکلوں گا بار انہوں نے کہا یہ اللہ کے فیصلے ہیں اللہ مجھے اندر لانے والا ہے اگر اللہ نہ چاہتا کوئی مجھے ایک رات اندر نہیں رکھ سکتا اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایمان والا بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ سے توقع رکھتا ہے انہیں کہا جب اللہ چاہے گا ایک دن بھی میں جیل میں ایکسٹرا نہیں رہوں گا اور اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ یہ ہے جو آپ کو عزت دیتا ہے اللہ یہ ہے جو آپ کو روزگار دیتا ہے آپ کو روزی دیتا ہے آپ کو پیسہ دیتا ہے آپ کو شورت دیتا ہے تو عمران خان صاحب نے اس کا اظہار کیا ہے کہ انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے عمران خان صاحب باہر آئیں گے ریلیز ہوں گے لیکن کل انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے اور ان سب لوگوں کا میسج دیا ہے کہ انتشاری ہم نہیں ہیں انتشاری کوئی اور ہے ہم نے کل پھر اس ملک کو ایک دوسرے نو مئی سے عمران خان صاحب نے بچایا ہے نو مئی میں جو ہوا آج عمران خان صاحب نے پھر کہا کہ اس کی آپ کیوں نہیں فوٹیجز لاتے آپ اس کی فوٹیجز لائیے آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ جلاو گھراو کس نے کیا آگ کس نے لگائی تشدد کس نے کیا نقصان کس نے کیا آج اگر ہم یہاں پہ محفوظ کڑے ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نہیں یہ کوئی اور ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں جنہوں نے نو مئی کوئی سارا ہمارے خلاف ہوا ہم تو ایک پرامن اعتجاج تحریک انصاف کر رہے تھی تحریک انصاف کی تو ہسٹری ہے بچیس چبیس سال سے پرامن سیاست کی پرامن اعتجاج کی پرامن جلسوں کی اور پہلی بار پاکستان کے اس وقت سیاسی کلچر میں بنظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد ایک لیڈر رہ گیا جس پہ پوری قوم کھٹی ہو سکتی ہے اس لیڈر کو اندر رکھ کر آپ اس کا کم اور ملک کا زیادہ نقصان کر رہے ہیں میں نے کل رات یہ بات کی کہ وہ تو وزیر آزم ہاؤس میں ایک زندہ ملنگ درویش تھا جس کو وزیر آزم کی چکا ہاؤس کی چکا چون سے کوئی کام نہیں تھا اس کے مند میں تو صرف پاکستان کا سودا سمایا ہوا ہے کہ پاکستان ترقی کرے پاکستان وہ مقام حاصل کرے جو دنیا میں ہماری محراج ہے آپ سب کا بہت شکریہ انشاءاللہ جلد اسلامباد میں بڑا جلسہ ہوگا اس کے لئے پوری قوم اپنی تیاری رکھے امان الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تئیس اگس دوہزار چوبیس اڈیالہ جل ایک اور جمعہ ایک اور ہفتہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور قوم کا لیڈر امت کا لیڈر جیل میں ہے یہ ایک سال جو جیل میں عمران خان صاحب کا ضائع کیا گیا یہ ایک شخص کا ایک سال نہیں یہ پچیس کروڑ کا ایک سال ضائع ہوا ہے یہ پچیس کروڑ سال کا نقصان ہو رہا ہے اس ملک کو جواب ایک لیڈر کو چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو جب ایک سیاسی لیڈر کو آپ سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہیں آپ ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں جو اس لیڈر کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ لیڈر کیا کرتا ہے لیڈر امید دیتا ہے لیڈر ہاپ دیتا ہے لیڈر لوگوں کو اللہ پہ اللہ پہ یقین کرنے کا دلاسہ دیتا ہے اور ایک امید دیتا ہے ایک بہتر مستقبل کی آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی انہوں نے بڑے بھاری دل سے کل بڑے بھاری دل سے کل جلسہ مؤخر کیا ہے ختم نہیں کیا اور آج ان کے ساتھ کافی دو تین گھنٹے بیٹھ کے تفصیلی گفتگو مختلف امور پہ ہماری جو بکلا کے عادت ہے یا میں وہاں تھا ہم سب نے گفتگو کی